بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز مایکروسوفٹ ایکسل ٹیکس فارمولاز کی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ میں ہوں ہمارا فکس کا فارمولا اوکے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈسکرپشن میں کچھ ٹیکس لکھا ہوا ہے یہ کچھ نیمز لکھے ہوئے ہیں تو یہاں پر ہم لیندھ والا فارمولا یوز کرتے ہیں لیندھ والا فارمولا یوز ہوتا ہے کسی بھی سیل میں مجود جو ہمارے الفابیٹس ہوتے ہیں جو بھی ہمارا نمیرک ویلی ہوتی ہے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ وہ تعداد میں ہیں کتنے مطلب وہ کانٹنگ میں کتنے ہیں فار ایزمپل یہاں چلے جائیں تو یہاں پر فرہان لکھا ہوا ہے ف اے آر ایچ اے این فرہان یہاں پر سکس الفابیٹ لکھے ہوئے ہیں تو ہمارا جو لیندھ والا فارمولا ہے وہ اس کی الفابیٹ کاؤنٹ کرے گا اور جتنے الفابیٹ ہوں گے وہ ہمیں ریزلٹ شو کروا دے گا آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد وہ ٹیک سیلیک کرنا ہے جس کو آپ کاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں میں نے یہ سیلیک کیا سیل اور بیکٹ کلوز کی انٹر کیا تو یہاں پر ہمیں ہمارا جو لیندھ والا فارمولا تھا اس نے یہ شو کروا دیا ہے کہ جو ہم نے سیل سیلیک کیا تھا اس میں جو الفابیٹ لکھے ہوئے ہیں وہ ٹونٹی سکس ہیں میں اس کو ڈریک کرتا ہوں یہاں سے وہ نیچے لے جاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر جو نمیرک ویلیو لکھے ہوئی ہے اس کی جو لیندھ ہے وہ نائن ہے نائن نمبرز نائن ڈیجٹس ہیں اس سیل میں لکھے ہوئے اس کا ریزلٹ نائن آ گیا اسی طرح فرحان جو نیم ہے اس میں جو سپیل لکھے ہوئے ہیں جو اس کے لیٹرز ہیں الفابیٹ ہیں وہ سکس ہیں تو ہمارے پر سکس رزلٹ شو ہو گیا اسی طرح آپ یہاں پر چلے جائیں یہ دیکھیں علی رزا لکھا ہوا ہے تھری ورڈز ہو ہیں وہ علی رزا اس کے بعد رزا چار علی کے تین رزا کے چار ساتھ ہو گئے ایک اس میں سپیس ہے تو سپیس کو بھی یہ کاؤنٹ کرتا ہے اسی لئے یہاں پر آٹھ رزلٹ شو ہو رہا ہے یہ تھا ہمارا لیندھ کا فارملہ اب ہم فکس کے فارملے کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر میں نے description میں کچھ values لکھی ہوئی ہیں 15.369 16.425 point کے بعد یہاں پر 3 digits ہیں یہاں پر بھی 3 digits ہیں یہاں پر 5 digits ہیں یہاں پر 4 digits ہیں points کے بعد اگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو 14 cells ہیں ان میں جو data ہے اس میں points کے بعد جو digits ہیں وہ مجھے صرف 2 required ہیں باقی جتنے بھی digits ہوں وہ ختم ہو جائیں تو اس کے لئے ہم یوز کرتے ہیں fix والا فارملہ آپ نے is equal to f i x e b wix bracket start کرنی ہے اس کے بعد وہ cell select کرنا ہے جس میں آپ کی value لکھی ہوئی ہے میں یہ والا cell select کر لیتا ہوں comma اس کے بعد decimal کہ آپ کو point کے بعد کتنے digits چاہیئے ہیں مجھے چاہیئے جی two bracket close enter تو یہ دیکھیں 15 کے بعد اس نے 9 کو ختم کر دیا ہے اور 6 میں ایک ایڈ کر کے ہمیں show کروا دیا ہے اس کو ہم یہاں سے پکڑ کر drag کریں گے تو یہ دیکھیں تمام values جتنی بھی ہماری values تھی اس تمام values میں سے اس نے جتنے digits سے point کے بعد ان تمام میں سے صرف two two digits جو ہیں وہ لے کے ہمیں result show کروا دیا ہے fixed والا فارملہ use ہوتا ہے points کے بعد جو digits ہوتے ہیں ان کی decimals میں quantity کو بڑھانے یا کم کرنے کے لئے اگر میں یہاں پر چلا جاتا ہوں اور میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں four لکھ دیتا ہوں انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں four ہو گئے ہیں اسی طرح نیچے لے جاؤں گا تو point کے بعد تمام cells میں four digits آ جائیں گے I hope کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو like اور share صور کیجئے گا thanks for watching this ویڈیو موسیقی